یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو جمیں اس طریقے کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بولتے یہ کہ کالی چیٹی اللہ کی ہے اور لال چیٹی بھگوان کی ہے بچپن میں اس طریقے کی باتیں بچوں کے موزہ آپ نے سنی ہوگی کلال چیٹی کاٹتی ہے تو وہ بھگوان کی ہے اور کالی چیٹی نہیں کاٹتی تو وہ اللہ کی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بڑو بھی اس طریقے کی بات سن رہا ہوتے ہیں لیکن وہ اس پہ کوئی اپنا رییکشن نہیں دیتے حالانکہ درست یہ ہے کہ بچوں کو اس طریقے کی باتوں سے جو ہے وہ صحیح عقیدے کی طرف جو ہے نا ان کی اصلاح کرنی چاہیے بچپن ہی سے ان کے ذہن میں اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ باتیں ان کے ذہن میں غلط ہیں یا غلط ڈالی گئی ہیں یا کہیں سے بھی انہوں نے وہ باتیں غلط سیغھ لی ہیں تو ان کو صحیح کرنے کی بچپن ہی سے کوشش کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ ان کی باتوں کو ہسی مزاک میں آپ اڑا دیا جائے تو ان کو سمجھانا اور سکھانا چاہیے کہ تمام دنیا اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف اور صرف ایک ہی خالق نے بنائی ہیں ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہ تو خالق ہے نہ اس نے وہ چیزیں بنائی لہٰذا چیٹی چاہے کالی ہو پیلی ہو ہری ہو یا اڑنے والی ہو یا چیٹی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو وہ سب کا خالق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے بچوں کو یہ چیز بتانی اور سمجھانی چاہیے ان کی اس بچپن کی عادت کو کہ کالی چیٹی فلاکی ہے لال چیٹی فلاکی ہے اس کو درست کرنا چاہیے سننے میں یہ باتیں ہسی کی لگتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اگر بچوں کی ذہنیت ایسی آگے چل کے بھی رہے گی تو یہ باتیں بچوں کو جو ہے نہ وہ آگے چل کے اسلام سے خارج کر سکتی ہیں اس لیے یہ چیزیں کے تمام مخلوق جو ہے وہ ایک ہی پروردگار نے پیدا کی ہیں ایک یہ خالق نے اس کو بنایا ہے اس طریقے کے بعد بچوں کو جو ہے نہ وہ بتانی چاہیے دوسرا یہ کہ آج کل ہوتا بھی ہے یہ کہ پیرنٹس لوگ جو ہے بچوں کی بات تو یہ ان کی اصلاح پر کم جو ہے نہ وہ دھیان دیتے ہیں آج کل تو موبائل کا کیونکہ دور ہے بچے کے آدمے موبائل ہوتا ہے وہ فون میں کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا کس طریقے کی باتیں سن رہا ہے یا کس طریقے کا کارٹون دیکھ رہا ہے اور کارٹون کے اندر اس کو کیا دکھایا سمجھایا بتایا جا رہا ہے اس کو اس چیزوں سے پیرنٹس کو زیادہ مطلب نہیں ہوتا اکثر تو آج کل اپنی جان چھڑانے کے لئے بچوں کے آدمے موبائل دے دیتے ہیں کہ چاہے اس کی ذہنیت کیسی بھی ہو کیونکہ بچہ روتا ہے زید کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زید کر رہا ہے تو اس کا ایک کی طریقہ موبائل دینا حالانکہ زید کرنے کے بعد کوئی بچہ اکثر تو ایسا نہیں ہوتا ریئر کیس کوئی ایسا ہوتا ہوگا کہ بچے زیادہ ہی زیدی ہے کہ وہ رونے سے یا مارنے سے بھی باز نہیں آئے گا ورنہ تو یہ کہ پیرنٹس آئے ہیں تو بچے پہ کابو کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اپنی جان چھڑانی ہوتی ہے اس لئے وہ بچے گات میں فون جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بچہ کس طریقے کی چیزیں فون میں دیکھ رہا اول تو ان کو دینے ہی نہیں چاہیے چھوٹی عمر کے اندر زیادہ موبائل کا استعمال کارٹون کا استعمال تو ان چیزوں کے اندر ہی یہ چیزیں بتائی سکھائی اور سمجھائی جاتی ہیں جو دیرے 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 بچوں کے ذہن میں آتی ہے پھر وہ اس کو اپنی لائف کے اندر بھی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو وہ کارٹون میں دیکھتے سنتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں کفری ہے اور شرکیاں ہوتے ہیں اور آگے چل کے وہی چیزوں کو فالو کرتے ہیں ان کو عمل کرتے ہیں اس طریقے کی ڈائیلوگ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے اندر بولنے میں آتے ہیں پھر وہ اس طریقے کی ڈائیلوگ وہ بولنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو بھی ان چیزوں کو فرصت نہیں ہوتی وہ بھی اپنے فون کے اندر ٹک ٹوک کے اوپر پہلے ان کو ناچنے گانے سے فرصت مل جائے یا بچوں کو نچانے سے فرصت مل جائے تب وہ اس طرف دھیان دیں گے کہ بچوں کو ہمیں کیا سکھانا چاہیے یا نہیں سکھانا چاہیے پہلے کا جیسا دور تھا کہ بچوں کی جو تربیت ہوتی تھی وہ والدین کے ذمہ شروعاتی تربیت ہوتی تھی لیکن آج کل جو شروعاتی بگاڑ والدین کے ہاتھوں میں ہے یعنی موبائل اس کو دینا اور پھر وہ گانے باجے کارٹون یا جو بھی دوسری خرافاتی والی چیزیں دیکھتا ہے تو یہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے چل کے وہ بندہ کس طریقے کا بنے گا پھر آگے چل کے اسی طریقے کہ بچے بڑے ہو کر جو ہے نا والدین کے نافرمان بنتے ہیں تو ان کو شکوے ہوتے ہیں کہ والدین یہ بچے جو ہے نا پیرنٹس کی بات مانتے نہیں ہے حالانکہ بچپن میں ان کو خود اس طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آگے چل کے یہ والدین کے نافرمان بنے تو پہلے ان کی تربیت ہی ایسی کی جاتی ہے نافرمانی والی پہلے ہی ان کو صحیح عقائد عمال سکھائے نہیں جاتے صحیح بچپن میں ان کی اچھی تربیت نہیں اچھے اخلاق ان کو سکھائے نہیں جاتے بعد میں ان کو یہ شکوے ہوتے ہیں تو یہ پیرنٹس کی جہاں تک اکثر تو غلطی یہ پیرنٹس کی صلاحیت ہوگی تو پھر تو وہ بڑا ہی ہو جائے گا تو بچپن کے اندر یہ چیزیں پیرنٹس کو خود تے کرنی چاہیے کہ اس کو کس ٹائم موبائل اس کو دینا ہے کس ٹائم نہیں دینا اکثر تو بچے رات و دن موبائل میں لگے ہوتے ہیں پھر ان کو یہی ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ کالی چیٹی اللہ کی لال چیٹی بھگوان کی ہے اور یہ والی چیٹی اس کی ہے والی چیٹی اس کی ہے تو یہ بچوں کے ذہن میں کارٹون یا اس طریقے کی ویڈیوز کے کے ذریعے یہ ایک دوسرے میں لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے چیزیں بچپن میں جس طریقے کی کسے کہانیاں ہوتے ہیں یہ ان کے ذہن میں بیٹھتی ہے تو ایسے بچوں کی ذہن سے یہ چیزوں کو صاف کرنا چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے بجائے ان کو کارٹون وغیرہ فون دینے کے بجائے اپنی جان چھڑانے کے بجائے ان کو اپنے پاس لے کے بیٹھنا چاہیے اور ان کو اس طریقے کی جو صحیح کسے کہانیاں ان کو وہ سنانے اور سمجھانے چاہیے اور اس طرح سے ان کی جو ہے نا وہ تربیت کرنی چاہیے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب آپ کو ایڈ کیا جاتا ہے